وہ یہ ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی بیک گرونڈ ہے تصویر ہے اس کی سیڈوں سے ہم نے بیک گرونڈ ریموو کرنا ہے تو وہ کیسے ریموو ہوگا اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو فوٹو شاپ میں ہیں اور چونکہ ابھی ہم فوٹو شاپ میں گئے نہیں اس لیے ابھی ہم کورل پر ہی گزارا کریں گے کورل پر ریموو تو ہو جاتا ہے لیکن اتنا کلیر ریموو نہیں ہوگا یہ بات ذہن میں رکھنا اتنا کلیر ریموو نہیں ہوگا مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ میں نے ایک باکس لگا لیا ابھی یہ اپنے اپنے مائک آف کر لیں پلیز اپنے اپنے مائک آف کر لیں مجھے بار بار جا کے آف کرنے پڑتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں مجھے بار بار جا کے آف کرنے پڑیں گے تو وہ بہتر نہیں ہوگا اس لیے کوشش کریں کہ خود ہی اپنے مائک آف کر لیں ٹھیک ہے یہ میں نے بچی کی تصویر یہاں ڈراؤپ کی جیسے پہلے آپ لوگوں کو ڈراؤپ کرنے کا طریقہ بتایا ہوگا اب اس کا میں نے یہ اس طرح کر لیا اب میں چاہتا ہوں یہ بچی کی تصویر کے جو دائیں بائیں سکائے کلر لگا ہوگا میں یہ ختم کر دوں اور بچی کی تصویر سیپرٹ میرے سامنے آجے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں بٹ میپ میں جائیں گے یہ دیکھیں یہ بٹ میپ ہے یہ آپ نے بٹ میپ کھولا یہاں بٹ میپ میں کلر یہ بٹ میپ کلر ماسک ہے یہ آپشن ہے بٹ میپ کلر ماسک بٹ میپ آپ نے کھول لینا ہے بٹ میپ میں آپشن آئے گا کلر ماسک کے نام سے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے اس طرح ونڈو ایک آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی جب یہ ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہوئی تو اسی ونڈو پہ یہ ڈراؤپ کا ایک آئیکن بنا ہوئے پک ڈراؤپ کا اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینے ابھی دیکھیں اس کو میں نے سلیکٹ کیا تو اوپر ہائیڈ کلر اور شو کلر آ رہے ہیں یہاں میں نے ہائیڈ کلر کو کلک کر لینے اور اس کو میں نے اوکے کر دینے یہ دیکھیں یہاں سے ڈراؤپ لیا اور جو کلر میں نے ریمویو کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اس بیک گرونڈ میں سے جو کلر میں نے ریموو کرنا ہے مثال کے طور پر میں نے یہ بچی کا اندر والا یہ والا کلر ریموو کرنا ہے میں اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں جیسے میں نے اس کو سلیکٹ کیا یہ اوپر اس نے کلر شو کروا دیا کہ آپ یہ والا کلر ہائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اب میں اس کو یہاں سے اپلائی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس نے تھوڑا سا ہائیڈ کروایا ہے یہاں سے اس کی میں پرسنٹیج بڑھا کے اس کو اپلائی کرتا ہوں تو وہ دیکھیں کلر ہائیڈ ہو رہا ہے اور پیچھے سے یہ جو ییلو بیک گرونڈ ہے نا یہ واضح ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں اس کو میں مزید ہائیڈ کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو اپلائی کروایا وہ کلر جہاں جہاں اس جیسا کلر لگا ہوا تھا جو کلر میں نے چوز کیا ہوا ہے وہ کلر جہاں جہاں لگا ہوگا وہاں سے وہ ختم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارا تارگٹ یہ والا سکائی کلر ہے اس کو ہم نے یہاں سے پک ٹول لیا اور اس پہ انٹر کر دیا جیسے اس پینٹر کیا اس نے اوپر کلر شو کروا دیا اب جیسے ہی اس نے ادھر کلر شو کروایا آپ نے جسٹ اپلائی کر دینا یہ دیکھیں اب اپلائی کیا تو وہ زیرو پرسنٹیج تک ایک پرسنٹیج تک اس نے ریموو کیا ہے اگر آپ باقی اس کو مزید ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پرسنٹیج بڑھا کے پھر اپلائی کر دیں اگر ابھی بھی کچھ رہتا ہے مزید پرسنٹیج بڑھا کے اپلائی کر دے اگر جب تک آپ دلی طور پر مطمئنی ہو جاتے تب تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس تصویر میں جتنا سکائے کلر ہوگا وہ سارا ایٹومیٹرکلی ختم ہو جائے گا یہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر فائدہ دے گا جو کلر آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا یہ بات ذہن میں رکھنا جو کلر آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا وہ کلر پوری تصویر میں جہاں بھی ہوگا وہ وہیں سے ریموو ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ سیڑوں سے ہی ریموو ہو وہ کلر جہاں بھی ہوگا وہیں سے ریموو ہو جائے گا اس کی مثال جیسے یہ دیکھیں ابھی میں اس پہ یہ نشان لگا کے ادھر بھی میں یہی کلر لگا دیتا ہوں اور اس تصویر کو میں دوبارہ سے بٹ میں اب کنورٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہی کلر اوپر بھی لگ گیا اور اس کی پہشانی پر بھی لگ گیا اب میں نے یہ کلر یہاں سے سلیکٹ کیا اس کو اپلائی کروایا یہ دیکھیں اس کو اپلائی کرواتا جاؤں گا وہ کلر وہاں سے ختم ہوتا دے گا ٹھیک ہے اب چونکہ یہ کلر سیم نہیں لگا تھا اس لئے ہم سیم کلر اگر لگا لیں گے تو یہ سکائی کلر جہاں جہاں لگا ہوگا وہاں وہاں سے ختم ہو جائے گا دوسری طرح یہ سمجھ لیں کہ جیسے یہ کہ یہ ایک بوٹل ہے یہ دیکھیں اب اس بوٹل میں یہ وائٹ کلر لگا ہو گیا سیڈوں پہ اب میں چاہتا ہوں یہ وائٹ کلر ختم ہو جائے صرف بلیک کلر اور یہ جو بوٹل کی شیپ ہے یہ میرے سامنے رہے اس کا طریقہ کر کیا ہوگا وہی آپ نے یہ پک ٹول لینے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا اور اپلائی کروا دینے جہاں جہاں وائٹ ہوگا وہاں سے وائٹ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ وائٹ یہاں رہ گیا اس کو تھوڑا سا بڑھا کے دوبارہ سپلائی کریں تو یہ دیکھیں یہ جہاں جہاں وائٹ سا نا اس بوٹل میں وہاں وہاں سے وائٹ ختم ہو گیا یہ دیکھیں یہاں سے بھی وائٹ ختم ہو گیا یہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر فائدہ دیتا ہے جب نیٹ سے چیز اٹھاتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کافی سارے کلروں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو جب کافی سارے کلر آپ کے سامنے آئیں اور آپ نے ان کلروں کو ریموو کرنا ہو تو پھر آپ کو فوٹو شاپ تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ پھر فوٹو شاپ میں جا کے یہ والا اپشن مل جاتا ہے اس میں یہ اپشن بہت آسان ہے وہ بھی انشاءاللہ موقع میں رہا تو آپ کو بتا دیا جائے گا فیلحال اگر آپ نے ایک کلر ہی ختم کرنا ہے اس کی سیڈیں صاف کرنی ہے تو آپ اس ٹول کو بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹول یہ ہو گیا اب آگے جو دوسرا ٹول ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اشتہار کا کام بینر کا کام پینا فلیکس کا کام اس طرح کا کام کرتے ہیں جس میں نام ان کو الگ سے لکھنے پڑتے ہیں اور ہر سکیچ الگ سے بنانا پڑتے ہیں اس کے لیے میں دو تین چیزیں بنا کے دکھا دیتا ہوں امید ہے آپ لوگ اس سے مزید خود سے خود بناتے رہیں گے یہ دیکھیں جیسے ہم نے طریق یا بمقام لکھنا ہے اس کے لیے ہم اس طرح ایک سیمپل باکس لگا دیتے ہیں ہم سیمپل باکس تو لگاتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہمیں ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا اچھا لگا دیا جائے اس کا کوئی نہ کوئی ڈیزائن کر دیا جائے اب اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے باکس لگایا آپ ادھر سے ایک دائرہ لیں اور اس کو ادھر لگا دیں اس کو ادھر لگا کے کوشش کریں یہ اس دائرہ کے سینٹر میں آجائے یہ دیکھیں یہ ادھر سے سینٹر میں آجائے گا ٹھیک ہے کوشش کر کے اس کو سینٹر میں لے آئیں اور یہاں سے پکڑ کر اس کو آپ نے ویلڈ کروا دینے یہ دیکھیں یہ اس طرح بن گیا یہ کچھ سیکنڈ لگے اور ایک ڈیزائن باکس کا آپ کے سامنے بن گیا اب آپ اس کو اندر کی طرف باکس ایک اور بنانا چاہتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو پلس کریں گے یہ دیکھیں یا آپ نے اس کو پلس کیا یہ بات ذہن میں رکھنا اور بہت دھیان سے ذہن میں رکھنا یا آپ نے اس کو پلس کیا تو اس کا یہ فرق آ گیا اوپر اور نیچے سپیس زیادہ آ گئی دائیں اور بائیں سپیس کم ہے جبکہ جو اس کا فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اس کا جتنا بھی کام کریں وہ ایزیٹیز ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے اس کے لئے ہم کیا کریں گے تھوڑے دن پہلے آپ کو ایک ٹول بتایا تھا کانٹر ٹول کانٹر ٹول آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس کا لاسٹ والا آپشن آؤٹس ایڈ کانٹر آؤٹس ایڈ کانٹر آگے کتنی آپ کو چاہیے ایک چاہیے اس پہ آپ نے کلک کر دی رہے ہیں یہ دیکھیں آؤٹس ایڈ کانٹر پہ ہمیں یہ ایک مل گیا اب یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہاں ایک لگایا وہ ایک لگ گیا دو لگائیں گے یہ آؤٹس ایڈ کے باہر کی طرف یہ بڑھتا جائے گا یہ آگے انس ایڈ بھی ہے یہ دوسرا جو ہے اس کے ساتھ انس ایڈ کانٹر ہے یہ جو آگے والا ہے اندر ہی اندر تک یہ چلا جائے گا اس کے پوائنٹ یہاں سے کم نہیں ہوں گے وہ آپ بعد میں خود سے کریئٹ کریں گے یہاں یہ ہم نے دیکھا ہے ہم نے آؤٹس ایڈ کانٹر پہ لگا کے اس کو ہم نے ایک کر دینا ہے اب یہ دیکھیں اس کی سپیس ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے برابر ہے یہ بہت اچھا فارمولا ہے اگر آپ اس کو اپلائی کریں اب اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے آپ اس کو سیپرٹ کلر کر سکتے ہیں کنٹرول کے کر کے اس کو سیپرٹ کلر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو کلر الگ الگ سیپرٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کو آپ اپنی مرضی سے کلر بھی فل کر سکتے ہیں جونسہ مرضی جیسے مرضی آپ اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہاں نام لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ اپنی مرضی سے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہو گئیں نہیں اس میں بلینڈ والا ٹول آپ یوز نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ اگر آپ بلینڈ والا ٹول یوز کریں گے تو وہ آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے جب آسانی کے ساتھ آپ کا کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو آسانی والا ہی لے کانٹر ٹول کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے باکس کر سکتے ہیں اندر اور باہر کر سکتے ہیں بلینڈر ٹول بھی اگر آپ لگانا چاہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں وہ تماشا کیا لگائے گا یہ دیکھیں اس پر پتہ نہیں وہ لگے گئے نہیں میرے خیال میں شاید ویلڈ ہونے کے پاس بلینڈر ٹول نہیں لگتا ہوتا اس لیے یہ والا میں نے بتا دی ہے چونکہ میں عمومن یہ ہی یوز کرتا ہوتا ہوں اچھا جی ٹھیک ہے اس کے بعد جو آگے ہے وہ بڑا مزے کا ہے یہ دیکھیں آپ نے کنٹرول دبا کے ایک باکس بنا لینا ہے کنٹرول دبا کے ایک باکس لگا لینا ہے جب آپ کنٹرول دبا کے باکس لگائیں گے تو یہ باکس ہر طرف سے برابر لگے گا یہ دیکھیں اس میں نہیں ٹریم ٹول یوز نہیں آپ نے کرنا ٹریم ٹول یوز کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا اس کے لیے بس آپ کنٹرول کے کر لیں وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا یہ دیکھیں میں نے باکس لگایا تو پانچ اشاریہ سات سو تیتیس اور پانچ اشاریہ سات سو تیتیس باکس لگ گیا جب میں کنٹرول نہیں دباؤں گا تو پھر باکس چھوٹا بڑھا ہو جائے گا یہ دیکھیں سکس پوائنٹ یہ فائیف سکس سیون اور اسی طرح سیون پوائنٹ ٹو لگ گیا جب آپ کنٹرول دباؤں گے تو یہ ہر طرف سے برابر لگے گا ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس کے بعد ہم نے یہاں سے ایک بیزوی شکل کا ٹول لے لینا ہے اس کے ساتھ ہی نا دائرے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں اور اسی کی ہی ایک کاپی آپ ادھر کر لیں اس کو یہاں سے اٹھائیں اس کی کاپی ادھر کر دیں اس کے بعد اس کی ایک کاپی ادھر کریں اور اس کو یہاں نوے کا زاویہ دے دیں نوے کا زاویہ دے کے اس کو بھی ادھر کر دیں اور اسی کی ایک کاپی آپ ادھر کر دیں یہ دیکھیں جب میں نے یہ چاروں طرف کافیاں کر لی اس کو اور اس کو شفٹ کے ساتھ پہلے گروپ کر لیں اس کے بعد اس کو لیں اور اس کے سینٹر میں کر دیں اسی طرح اس کو لیں شفٹ کے ساتھ اس کو لیں گروپ کر دیں اور اس کو کلک کر کے اس کے سینٹر میں کر دیں جیسے ہی آپ اس کو ورک پہ لے آئیں گے یہ آپ کا سارا کچھ یہ دیکھیں یہ دو الگ گروپ ہیں یہ دو الگ گروپ ہیں اور یہ فاصلہ یہ دیکھیں ہر طرف سے برابر ہے یہ برابر اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے اس کو اگزیکٹ سینٹر کر لیا ہے چاروں باکسوں کو اس کے بعد آپ نے جسٹ اس سارے کو پکڑ کے یہاں سے بس ویلڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ نے ویلڈ کیا اور یہ خوبصورت سا باکس آپ کے سامنے تیار ہو گیا یہ دیکھیں کوئی لمبا چوڑا چکر نہیں پڑا کوئی آپ کو لائن ورک نہیں کرنا پڑا کوئی کچھ نہیں کرنا پڑا ٹھیک ہے یہ ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس سامنے آ گیا اور یہ باکس ویسے ہی آپ اس کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں سینٹر کی شارٹ کی یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ سے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ باکس لگ گیا ایک باکس یہ لگ گیا دائرہ لگ گیا ٹھیک ہے اب اس دائرے کو میں نے اس دائرے کے اس باکس کے سینٹر میں کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کو کلک کروں گا اس کے بعد شفٹ پریس کر کے رکھوں گا اس کے بعد اس کے سینٹر میں میں نے کرنا ہے اس کو میں کلک کروں گا اس کے بعد سی اور ای پریس کر دوں گا یہ سینٹر میں آ رہیں گے اب چونکہ میں نے اس کے سینٹر میں کرنا ہے اس لیے یہاں ایک باکس لگا دوں گا اور ایک باکس یہاں لگا دوں گا اس کے بعد یہاں ان دونوں کو گروپ کر کے ان دونوں کو گروپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے یہاں رکھ دیا اب گروپ کر لیا یہ باکس میں نے سلیکٹ کر گیا سی اور ای مارا اور یہ اس باکس کے سینٹر میں آ گئے ٹھیک ہے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی جی یہ باتیں سمجھ میں آگئیں ایک جو ٹول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بیک گرونڈ سے کیسے کلر کو ریموو کر سکتے ہیں دوسرا یہ جو ٹول بتایا ہے یہ آپ لوگوں کے استعمال میں ٹول ہے لیکن آپ کو شاید کرنا نہ آتا ہو یا کسی طرح آپ پھنس جاتے ہو ٹھیک ہے اب تیسرا ٹول کیا ہے وہ یہ دیکھیں یہ آپ نے ایک دائرہ لگایا اس کے اندر ایک دائرہ اور لگائیں آپ یہاں سے لائن لے لیں اس لائن کو آپ یہاں سے کریئٹ کریں ایسے ادھر تک ایک لائن آپ یہاں سے کریئٹ کریں ادھر تک اور ایک لائن یہاں سے کریئٹ کر دیں ادھر تک یہ تین لائنیں لگ گئیں یہ میں صاف اس لئے نہیں لگا رہا کہ آپ لوگ صاف خود کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے سمارٹ فیل ٹول لے لینا ٹھیک ہے پتہ نہیں کدھر ہے وہ چلیں یہ ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں کلر چینج کر دیں اس کا کلر چینج کر دیں اور اس کا کلر چینج کر دیں یہ دیکھیں یہ تین الگ الگ بن کے ہمارے سامنے آگئے اب اس کے اندر ایک دائرہ اور لگا دیں یہ دیکھیں یہ دائرہ لگ گیا اس کے بعد آپ لوگ اس کا دائرہ کا کلر اندر سے فل کر دیں کوئی سا بھی لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بعد میں آپ کھیلتے رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ ایسا کرنے کے بعد لائن آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے کابو میں آجے لائن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس وہ اگزیکٹ ہو نہیں چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو دشواری نہ ہو اس کے بعد آپ یہاں یہ کلر فل کر دیں جی جی یہ گوگل کروم کا لوگو بن گیا مجھے پتہ ہے یہ دیکھیں یہ بن گیا ٹھیک ہے کلر آپ گوگل کروم مالے لگا دیں وہ آپ کا گوگل کروم کا لوگو بن جائے گا یہ دیکھیں ایک سیکن کچھ منٹ بھی نہیں لگے اور یہ آپ کا ایک لوگو تیار ہو گیا ٹھیک ہے یہ تب ہوگا جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے آپ بار بار سیکھنے کی کوشش کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ ٹول کا استعمال کریں گے آپ لوگوں کو جو سب سے زیادہ سستی میں نے دیکھی ہے نا وہ اس ٹول میں ہے یہ جو ٹول پہلے دن سے میں استعمال کروا رہا ہوں یہ بھلا اس ٹول کو آپ اپنا بہت زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے یہ بھلا ٹول اس کو بہت زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں یہ ٹول جس کو آگیا اس کو آدھے سے زیادہ کورلڈرہ آ جائے گا یہ بات ذہن میں رکھنا اس ٹول پہ گریفت جس کی ہو گئی اس کو آدھے سے زیادہ کورلڈرہ کا استعمال آ جائے گا وہ کہیں بھی مار نہیں کھائے گا ٹھیک ہے یہ لائن کیسے لینی ہے یہ میں دوبارہ سے لے کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس لائن کے اوپر لکھا ہے پوائنٹ لائن لے لیں یہ لینی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ یہاں آ کے رک گئی اسی طرح یہ اس کو یہاں لا کے روک دیں اسی طرح اس کو یہاں سے یہاں لا کے روک دیں وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے یہ لائن لینی آگئی یہ دیکھیں یہ لائن یہاں سے لیں گے آپ یہ دیکھیں اس کو اپنی مرضی سے تھوڑا سا ترچہ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں جیسا آپ چاہیں ویسا بن سکتا ہے اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بنانا نہیں آئے گا یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن سمجھ کب آئے گی جب تھوڑی سی پریکٹس کریں گے اور تھوڑا سا اس پر ورک کریں گے یہ تب آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی یہ کنفیوز کر دیتا ہے لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں یہ میں نے تقریباً مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کو ہی بتایا ہے ٹھیک ہے یہ جس کو نہیں پتا تھا اس کو ہی میں نے بتا دیئے یہ دیکھیں یہ کنٹرول کیوں آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ کلک کریں گے نا یہ اوپر یہ والی آپشن آن ہو جائے گی اس کو پکڑ کے آپ اپنی مرضی سے موو کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسا مرضی آپ چاہیں اس کو موو کروائیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی محنت اور یہ عموماً مشکل ان کو لگتا ہے جو لیپ ٹوپ کا کی بورڈ یوز کرتے ہیں یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تین چیزیں آج ہوئی ہیں ایک تصویر کا سائیڈ کلر کیسے ختم کیا جائے گا دوسرا آپ لوگوں نے کوئی سی بھی چیز کریئٹ کرنی ہے کوئی سا بھی ڈیزائن کریئٹ کرنی ہے مثال کے طور پر یہ دیکھیں ایک اور اسی میں میں ڈیزائن کریئٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ لوگوں نے یہاں سے ایسے اس کو لگا دیا اس کو آپ اگزیکٹ ادھر سے روک لیں تاکہ یہ فاصلہ برابر رہے اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے یہاں دہرے لگا دیں یہ دیکھیں یہ وہی ٹول دوبارہ بتا رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے آپ دہرے لگا دیں یہ دیکھنا یہ کنٹرول آر سے روپیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول آر سے بھی روپیٹ ہو جاتے ہیں دوسری طرح بھی روپیٹ ہو جاتے ہیں اب آپ اس سارے کو پکڑ کے یہاں سے ویلڈ کروا دیں یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بن گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ خود بخود ہی ایک چھوٹا سا ڈیزائن بن گیا اسی چیز کو ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھیں کنٹرول کیوں والی پہ نوک کیسے بناتے ہیں اب یہ دیکھیں اس پہ میں نے ڈبل کلک کیا اس کو میں نے یہاں سے ڈلیٹ کر دیا یہ نوک بن گئی اب یہاں سے میں لیتا ہوں یہ ٹول پکڑ کے یہاں سے اس کو میں ایسے کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی نوک بن گئی ہے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ مجھے پوچھنے میں سمجھ نہیں آ رہی اب دیکھیں نا دو ڈھائیسو کا کیبورڈ آتا ہے وہ لے لیں بجائے اس کے کیا بار بار جی اب مجھے ایسا نہیں سمجھ آ رہا عبدالمجید بھائی مجھے ایسا سمجھ نہیں آئے گا اس لئے آپ بولنے کی کوشش بھی نہ کرنا یہ دیکھیں یہ میں نے لائن لگائی اس کو میں نے کٹرول کیوں کیا جیسے اس پہ ڈبل کلک کیا یہاں سے رہ کے اس کو میں نے ڈلیٹ کر دیا اس کے بعد اس پہ میں نے ہلکا ساہے کلک کیا اس آپشن کو لیا اور اس کو یہاں سے پکڑ کے میں نے یہ والا ڈیزائن بنا لیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے درمیان میں نوک کیسے بنے گی مجھے فیلال سمجھ نہیں آ رہی یا تو آپ سکریشارٹ لے کے جو بنانا چاہ رہے ہیں سکریشارٹ لے کے مجھے وٹ سیپ کر دینا میں پھر آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے آج کی کلاس میرے خیال میں اتنی کافی ہے اب کل کلاس نہیں ہوگی اتوار کو بھی کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ اول عزیز اگلی کلاس جو ہوگی وہ پیر والے دن ہوگی انشاءاللہ اول عزیز جو اگلی کلاس ہوگی وہ پیر والے دن ہوگی آپ تب تک ان کی پریکٹس کریں اگر مجھے کل موقع ملا تو میں آپ لوگوں کو ہومورک سینڈ کر دوں گا اگر مجھے کل موقع ملا تو میں آپ لوگوں کو ہومورک بھیج دوں گا تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے کام پر توجہ دیں اور اپنے ہاتھ کو سیدھا کریں یہ مجھے کرنا آتا ہے اس لیے کہ میں نے کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو نہیں کرنا آ رہا مطلب یہ کہ آپ لوگ نہیں کر رہے ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے مجھے کرنا آ رہا ہے میں کرتا رہتا ہوں آپ بھی کام آپ بھی کام کریں آپ کو بھی کام کرنا آ جائے گا گبرانے کی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ